ایک ورش نیسا سے باچت کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میمبرشپ ڈرائیو کا ایک رینکنگ منعا ودائکوں کا ودائکوں کی رینکنگ میں یوپی کے ڈپٹی سی ایم بریجیش پاٹھک کو پہلا نمبر ملتا ہے اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں سی ایم یوگی آدیتنات اور تیسے نمبر پر پنکت سنگ اور کہا گیا چرچا چلی اس طرح کی کہ بھاجپا کے عادکارک ہینڈل سے ٹویٹ ہوا اور اس کے بعد لخنو سے کسی نے آپت تی بھی جتائی کہ جو پہلے نمبر والے پر اتنی خوشی کیوں مدائی جا رہی ہے مطلب اور کچھ لوگ تو یہ بھی پوچھ رہے ہیں پترکاروں پتکچ پترکار لخنو میں نیتاؤں سے یہ سب بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہریانہ میں یوگی جی کی وجہ سے بھاجپا کو جیت ملی ہے اس پر آپ کا کیا سوچنا ہے مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پولٹکس ہے میڈیا میں نیتا کو اسٹیبلش کرنے کی پولٹکس چلتی ہے یہ ٹھیک ہے یوگی ایک بڑے نیتا ہے انہوں نے پچھلے سات سال میں بی جی پی کے لئے ضروری نیتا ہے یہ بھی انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے لیکن سر اب یہاں پہ ایک ٹسل شروع ہوتا ہے میں اس پر آپ کا اور آشیز جی کا دونوں کمنٹ چاہوں گا کہ ایک ٹسل شروع ہوتا ہے کہ یو پی میں کیا کیا کیندر بنام سینٹر چل لہا ہے کیونکہ یو پی میں سی ایم بنام ڈپٹی سی ایم چل لہا ہے یہ تو بہت پرانی چرچہ ہے لیکن اب برانڈ موڈی بنام برانڈ یوگی چل لہا ہے اور اگر یہ ٹسل ایسا چل رہا ہے تو اس کے دورگامی پرانام کیا ہوں گے راول صاحب آپ کیسے بات کرتے ہیں پھر آشیز جی کے پاس چلیں گے سیداند یہ ٹسل ڈپٹی چیف منسٹر ورسیز چیف منسٹر آئی یہ ٹسل پیورلی دلی ورسیز یوگی ہے اور اس کے اندر باقی لوگ پیادے ہیں تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاٹھک صاحب کس ڈریکشن میں ہے فلاں کس ڈریکشن نہیں سا کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اگر بی جے پی کے فولڈ سے نکال دیں پاٹھک جی کو اور کشم موریہ جی کو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں بات کہا جاتا تھا کہ کشم موریہ ناراض ہیں اور کشم موریہ فلاں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشم موریہ ریپریزنٹس بیونڈ پاچھے چار پانچ سیٹوں کے کیا وہ OBC کے یا MBC کے نیتا ہیں پردیش کے یا بریجیس پاٹھک انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں برامنوں کے وہ آج ان کا مہاتمہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے اوپر دلی کے لوگوں کا ہاتھ ہے میں اسے یوگی ورسز موڈی نہیں کہوں گا یہ بیٹل امیت شاہ ورسز یوگی ہے یہ لڑائی ہو رہی ہے نیکسٹ لیڈر کی یہ لڑائی نریندر موڈی کے بعد کون کی لڑائی ہے بہت ہے ویج آن دیر سائیڈ یوگی آدتنات زیادہ کم عمر کے ہیں یوگی آدتنات موڈی پامیت شاہ زیادہ تھوڑے زیادہ ہیں شاید میرے سے ایک سال چھوٹے ہی ہوں گے تو کیا ہے کہ یہ لڑائی شروع ہوئی ایک طرح سے دو ہزار بائیس کے چناہوں میں دو ہزار بائیس کے چناہوں میں اگر آپ دیکھیں اس کے پہلے شروع ہو گئی تھی اگر آپ دیکھیں تو امیت شاہ سپیشلی گئے تھے یوگی آدتنات کے نومینیشن کے لیے اور یوگی آدتنات کے نومینیشن میں جا کر کے ان کے ساتھ ریلی میں اٹینڈ کر کے وہ ایک سگنل دیا گیا تھا امیت شاہ کے دورا یہ صاحب یہ ہمارا آدمی ہے میرا ورد ہست ہے ان کے اوپر اور اس کے بعد لگاتار آپ دیکھیں پھر ایک قبریں آتی رہیں ٹیٹی ریلیشن کی ریلیشنشپ کے اندر تو یہ لڑائی امیت شاہ ورسز یوگی آدتنات ہے اور اس میں چیف نیسٹرز کا رول نہیں ہے ڈپٹی چیف نیسٹرز کا رول نہیں وہ ہاں وہ کام کر رہے ہیں کس کے لیے وہ بات definitely ہے یوگی آدتنات کو denial of ان کو ہاتھ نہیں تھا چناؤں میں لوگ سبہ چناؤں میں ٹکٹ ڈسٹریبوشن میں نہ ہونا یہ بات یہ بات اگر تیہ ہے تو کس کے ہاتھ میں تھا تو نریند مودی تو ٹکٹ بانٹ نہیں رہے تھے صاحب سٹیٹیجیسٹ یا ٹکٹ ڈسٹریبوشن یا ٹکٹ پک کرنا کس کو کس نہیں لینا ہے یہ کام تو وہ کر ہی نہیں رہتے تو کیا ہے کہ اس بیٹل کو اس لیول پہ لے جانا نہیں ہے یہ بیٹلی بی جی کی پی کی فیوچر لیڈرشپ کی ہو رہی ہے اور انٹریسٹنگ چیز یہ ہے دیکھئے کہ اگر آپ بی جی پی کے سارا نترتو دیکھ لیں پورے دیش کے اندر تو جو نترتو دیا گیا ہے راجیوں کے اندر اس کے اندر کوئی چیلنجر نہیں بچا ہے بسندرہ راجے سندیا is gone and over virtually یعنی کوئی بہت زیادہ ان کی سٹینٹ نہیں ہے شیوراج سنگھ چوہان کو سینٹر میں کو آپٹ کر لیا گیا ہے رمن سنگھ آپ کو پتا ہے کہاں پہ ہیں دیویند فرنوی ستیہاز کے پہلے مکہ منتری بن چکے ہیں جو مکہ منتری ہو گئے ہیں آپ نے کارڈ کھیلا تھا کہ مہاراتھا ڈومینیٹڈ راج مہاراشتر میں ایک برہمان کو بلائے تھے جس سے کہ آپ نون ڈومیننٹ کاسٹ کو جیسے ہریانہ میں اوڈ کا بی جے پی کا تھا جو کہ اس بار بھی سکسیڈ کیا ہے کہ پنجابی اور نون جارٹ ووٹر کو آپ نے باٹ دیا لیکن آپ نے وہاں پہ اپنے جس ٹرمپ کارڈ کو کلتا ہے آپ نے اس کو ڈیمونٹائز کر دیا نا ڈیپٹی چیف منسٹر بنا کر کے کیا ہے کہ ریس میں کوئی اور نہیں ہے صاحب the only man جس نے اپنے آپ کو پچھلے کچھ سالوں میں اپنے آپ کو پوزیشن کر لیا ہے اور یہ یو پی کی یو پی کی یہ سٹرنٹ یو پی کی ہے کہ جو یو پی کا چیف منسٹر ہوگا اس کی حانک الگ ہوتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بی جے پی کے اتحاس میں نائنٹی نائنٹی نائن میں بھی ہوا تھا جب کلیان سنگھ تھے مجھے میں نے بہت کور کیا ان دنوں جب وہ دلی ہائی کمانڈ کو بہت آخر گئے تھے اور کلیان سنگھ سٹیپ ڈاؤن تو کیا ہے کہ وہ دلی ورسز اتر پردیش جو ہے وہ پورانی کہانی ہے جی آشیز بھائی آپ کا کمنٹ اس پہ راہل سلکھے راہل سلکھے راہل سلکھے بلکل صحیح کہہ رہے جو بول رہے میں بلکل ان سے سمبت کرتا ہوں دیکھیں ابھی کیا تھا کہ میں گورپور گیا تھا گورپور میں مجھے میں ایمز کو فالو کر رہا تھا کہ ایمز میں کیا چلنا کیونکہ ایمز ایک بہت بڑا پرجیکٹ تھا بہترین نے کئی بار اس کو سنسط میں اس کے بارے میں کہا تھا جب وہ سنسط تھے تو مجھے وہاں کچھ ڈاکٹر میرے دوست تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ گورپور آئیے ایک ایمز پہ بہت بڑی سٹوری ہے تو میں گیا ایمز کرنے تینچہ دن وہاں رکھا کیونکہ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کچھ لوکل چنلسٹ ملے مجھ سے کہتے رہے آپ ایمز کی سٹوری کرنے لگ رہا ہے تم نے کہا بھائی ہے مجھے لگ رہا کہ وہاں بڑی سٹوری تو میں گوڑپور ایمز میں اتنی دھانلے ہونی کوئی سنوائی نہیں ہونا ماشینوں کو چوہے کتر جانا اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہونا تو میں اس کو پڑھتا لگ پوچھا کہ وہاں جو سنیلیس ڈاکٹر تھے تو کہتے کہ بھائی رام گر تال ہے وہاں تک مخمتر آتے تھے سالے ڈاکٹر کو ایسے لے رکھتی ہیں جو ملعب یوگی کا سے ان کی کوئی اچھی سٹنگ نہیں ہو پائے وہ اپنے حساب سکام کرتے تھے اس کے آر میں لوگوں نے وہاں پہ پر کرپشن کیا اس اٹھار کروڑ کی مشینیں لندن سے آتی ہوں مشین کو چوہے خور جاتے رکھے ایسے چیزیں وہاں پہ ہوئی تو میں نے کہا کہ تو اس پہ انتر کیسے آیا اس کے بعد جب یہ چیزیں جب سارٹ آؤٹ ٹرکیس ہو رہی تھی تو جی کے پاول جو وہاں کے ڈریکٹر تھے ان کو ہٹھایا گیا اس کے بعد لایا کسے گیا اس کو آیا گیا آجے سنگھ کو آدمی ہے تو اب جب میں بات کرتا ہوں لوگوں سے دو لوگ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان کو سیٹل ہو گیا ہے اور جو چیزیں ہیں مخونتی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ خونتی کے دکھرانی میں آ گیا ایسا بولتے ہیں وہ تو یہ مجھے لگا کہ اس کے مطلب کہ چھوٹی چیزوں پہ بھی مخونتی یوگی آئینات کی پسند اور نا پسند پہ لوگ بھیان دینے لگے ہیں تو یہ جو محمد باکت کی بیکنگ ہے یہ اس میں ان کو اور عمیشہ اور نڈڈا کیمپ کو یہ بتا دیا کیا ہے کہ یوگی کی سیما یہاں تک ہیں اس لئے آپ کو آگے پارٹی کو بڑھانا ہے تو اگر آپ سیسا مہو دکھیں گے کل جب بیجی پی نے اپنا ٹکیٹ ٹکیٹ کیا تو کانپور کی سیسا مہو سیٹ کو انہیں کیشہ نہیں کی تھی اور دو تین تین لوگ جو تھے یہاں تیس بانا ہے وہ بھی کسی کو بیک کر رہے تھے یوگی جی بھی وہاں دلیت کنڈیٹ تھا جو بھی ان سے ملکے اس کو تو لیکن بات میں جب رات بھر تو کافی دیر میں وہاں پر سوڑے سوڑھ سوڑھ چکے تھے جن کو دلیلی سے بیکنگ ہو رہی تھی ان کو ٹکڑ دیا گیا تو یہ بیلنس بنانے کی پوری چل لائی ہے یہ نہیں کی جی کو بلکل ایک طرفہ چھوٹ دیگئی ہے یہ اس طرح سے اس کو جو سٹائل ہے چیزوں کو کرنے کا چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس طرح سے بیلنس کرتے ہو رہا ہے ہاں پر دیکھ کیسا ہوتا ہے جو بیس چناؤں میں اور سپسٹ ہو جائے گا جب چناؤں آگے چڑھے گا جی جی